بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف عوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کا عدالتی نظام اتنا تباہ حال ہو چکا ہے جس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے ایک عدالتی مجرم کے لیے پاکستان کا سارا عدالتی نظام ہی تباہ کر دیا گیا ہے اس ملک میں صرف طاقتور کو انصاف دینے کے لیے رات کو عدالتیں کھلتی ہیں کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی غریب کے لیے بھی رات کو عدالتیں کھلی ہوں اس ملک کے سارے سٹریکچر کو تباہ کر دیا گیا ہے طاقتور ہمارے سارے نظام کو ڈگڈگی کی طرح نچا رہا ہے جس بندے کو ان ہی عدالتوں نے نائل قرار دیا تھا آج وہ ہی عدالتیں اس کو سستہ انصاف دینے کے لیے پاکستان کے سارے انصاف کے سسٹم کا حلیہ بگاڑ رہی ہیں ملک کو اس حال تک پہنچانے والے بھی ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے ججوں کا کرنامہ ہے آج ہمارے ملک میں ہر طرف مایوسی ہی دکھائی دے رہی ہے جس ملک میں انصاف کا نظام تباہ ہو جائے وہاں لوگ اپنے آپ کو لاوارے سمجھنے لگ جاتے ہیں آج ہمارے ملک میں حالات بھی کچھ اس طرح کے بنا دیئے گئے ہیں لوگوں کا عدالوں سے اعتماد ہی ختم ہو چکا ہے آئے دن ساری قوم ٹی وی پر لائیو انصاف کے ٹھیکے داروں کا تماشا دیکھ رہی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر عیشیاں کرنے والے جج صاحبان ہمیں ہی غلامی میں دھکینے پر تلے ہوئے ہیں جس دن موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آصف زرداری جیسے کرپ بندے کی انگلی پکڑ کار قومی اسمبلی کے اجلاس میں گئے تھے ساری قوم اس دن ہی سمجھ چکی تھی ان جج صاحب نے پاکستانی قوم کی بالائی کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا یہ صرف کرپ سیاستدانوں کے عالی کار بنے ہوئے ہیں آج ساری قوم اپنی آنکھوں سے ان کو انصاف کی دجیاں اڑاتے ہوئے دیکھ رہی ہے کیسے چند عدالتی مجرموں کو کھلی چھوٹ دینے کے لیے پاکستان کے انصاف کے نظام سے کھلوار کیا جا رہا ہے جن لوگوں کو جیلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا آج وہ آزاد گھوم رہے ہیں اور ساری قوم کو دکھا رہے ہیں پاکستان کا گھٹیا قانون ان کی جوتی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے آج وہی لوگ سرکاری پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں پچھلے چھتر سار سے چلا آ رہا یہ گھٹیا انصاف کا نظام اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے عام شہریوں کے حقوق معمال کیے جا رہے ہیں لوگوں سے اپنے حق کے لیے بولنے کی آزادی تک چین لی گئی ہے ہمارا ملک چند سفارشی اور کرپ لوگوں کے رحم و کرم پر چل رہا ہے انصاف طاقتور کے گھر کی رکھیل بن چکا ہے عام پاکستانی اس ملک میں انصاف لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا غریب انصاف لینے جائے تو اس کو دھکے ملتے ہیں اور یہی انصاف کا نظام گنگرو پین کر امیر کے دروازے تک پون جاتا ہے آج پاکستان میں لاکھوں غریب لوگ جیلوں میں بند انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں اور ہمارے ٹیک کے پیسوں پر پلنے والے جائج صاحبان گنگرو پین کر طاقتور کے گھر کے آگے ناچ ناچ کر گنگرو توڑ رہے ہیں سال ہا سال سے چلا آ رہا ہمارا یہ گھٹیا انصاف کا نظام ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا جو بھی اس نظام کو ٹھیک کرنے کے دعوے کر کے آیا ہے پھر اسی غلیظ نظام کا حصہ بن کے رہ گیا ہے جب تک ہم پچیس کروڑ غلام اس نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ ٹھیک ہونے والا نہیں چند کرپ لوگ اس ملک کو اپنے باپ جادہ کی جاگیر سمجھ کر لوٹتے جا رہے ہیں اور ہمارے وسائل کو تباہ کرتے جا رہے ہیں ان سب لوٹیروں کا محاسبہ کرنا وقت کی ضرورت بن چکا ہے سب سے پہلے شروعات اس ملک میں بیٹھے ہوئے کرپ ججوں اور کرپ جرنیلوں سے کرنی ہوگی ان لوگوں کی فرہونیت کی وجہ سے آج ہم بربادی کے قریب کھڑے ہیں ان وقت کے فرہونوں سے جان چھڑوانا ہر پاکستانی کی ضرورت ہے ضرورت بن چکا ہے ان لوگوں کو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں یہ لوگ صرف لوٹ مار کرنے میں مصروف ہیں اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم نے مزید ان چند جرائم پیشہ لوگوں کی غلامی کرنی ہے یا اس گندگی کو ختم کر کے اپنی آنے والی نصروں کا مستقبل بچانا ہے اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بولنے کا موقع دیجئے گا والسلام اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ